بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میرا نام سروت فلیم ہے عمران خان صاحب کے قید کو آج پورے دو سو چوالیس روز گزر چکے ہیں اور سال بھر ہونے کے قریب ہے عمران خان صاحب کی اس گرفتاری کو چند ہی مہینے باقی رہ گئے چند ہفتے بھی آپ کہہ سکتے باقی رہ گئے مگر یہ بھی خدا کی قدرت ہے کہ جو شخص عمران خان کی سزاؤں کے حوالے سے خبر دے رہا تھا وہی شخص آج عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے خوش خبری سنا رہا ہے یہ تفصیل میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہے جا رہی ہیں اور آج کے دن آج کے اس مبارک دن میں ساری کے ساری خوش خبریاں جو ہیں ان کا تعلق پاکستان تاریک انصاف کے ساتھ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ کارکون تیار ہو جائیں جو آپ لوگ کے گلے شکوے تھے وہ سارے کے سارے دور ہونے کا وقت آگیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گے کہ کیا ہونے جا رہا ہے اس کے علاوہ میں یہ بھی آپ کو بتاؤں گی کہ پاکستان کی سیاست کے اندر اور خاص طور پر عدالت میں یہ جو خطوط کے معاملے پہ حلچل مچی ہوئی تھی تو کھرا مل گیا ہے سی سی ٹیوے فوٹیج مل گئی ہے یہ بات الگ ہے کہ نو مائی کے سی سی ٹیوے فوٹیج جب بھی تک نہیں ملی مگر ہاں خطوط کے معاملے پہ سی سی ٹیوے فوٹیج جو ہے وہ ایک جگہ سے مل گئی ہے اور یہاں سے بندہ پکڑا جائے گا نہیں پکڑا جائے گا یہ تفصیل بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی اور بھی بڑی ہی خوش اچھی خبر ہے خوش خبری ہے وہ بھی وہ ہے ان لوگوں کے حوالے سے جن کو جیتا ہوا الیکشن ہرا دیا گیا یہ تفصیل کی طرف بڑھتے مگر درخواست ہوئی آپ لوگوں سے کہ چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کیجئے گا دیکھیں خدا کہتا ہے کہ جب آپ اپنا حوصلہ نہیں توڑنے دیتے جب آپ خود کو نہیں توڑنے دیتے تو میں آپ کو اور مضبوط کرتا ہوں عمران خان صاحب کی مضبوطی کی وجہ ان کا عزم ہے ان کا حوصلہ ہے چھوڑ دیجئے عمران خان صاحب نے کیا غلط کیا عمران خان صاحب نے کیا اچھا کیا عمران خان صاحب اس وقت صرف ان اصولوں کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں جن کا سرہ سر تعلق پاکستان اور پاکستانی عوام کے ساتھ ہے عمران خان نے اس وقت دو ست چوالیس روز کی قید کاٹ لی ہے اور عمران خان جیل میں ہوتا ہوا بھی پاکستانی عوام کے لیے جو ہے وہ ریلیف کا باعث بن رہا ہے پاکستانی عوام کے لیے ریلیف کا اس بھی باعث بن رہا ہے کہ حکومت کو وہ کہتے ہیں نتھ ڈال کے رکھنی تو عمران خان صاحب نے ابھی تک جیل میں رہتے ہوئے بھی ان لوگوں کو نتھ ڈالی لی ہے یہ جو رانا سنولہ صاحب نے چند ہفتے پہلے ایک بیان دیا تھا دست مدتی انتخابات ہو سکتے ہیں یہ ممکنات میں بات شامل ہے ہونے کیا جا رہا ہے یہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں پہلے تو سب سے پہلے آج رات دس بجے تمام ورکرز اور جو کارکن ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جن کے ذہن میں خدشات ہیں جن کے ذہنوں میں سوالات ہیں اور وہ ان کا جواب چاہ رہے ہیں اور وہ اپنے پسندیدہ آدمی کے صحت یا خاتون سے جواب چاہتے ہیں وہ تیار ہو جائیں کیونکہ آج رات دس بجے پاکستان تحریک انصاف ایک ورچول سیمینار منقد کرنے جا رہی ہے اور اس سیمینار کے اندر آپ کو بلوچستان کی خیبر پختونخواہ کی پنجاب کی سندھ کی لیڈرشپ نظر آئے گی اور اس کے علاوہ آپ کے حلقوں کے جو باسر امیدوار ہیں باسر سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو پبلک زیادہ بہتر انداز میں جان رہی ہوتے ہیں اور ان سے گفتگو کرنا چاہ رہی ہوتے ہیں اور ان سے ان سے سوالوں کے جوابات چاہ رہی ہوتی ہے وہ ساری کی ساری لیڈرشپ جو ہے وہ اس ورچول سیمینار میں رات دس بجے جو ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ لائیو بات کرے گی آپ لوگ کا جو سوال ہے وہ آپ لائیو تھرو کر سکیں گے اور آپ کے سوال کا جواب بھی آپ کو لائیو آپ کے پسندید آدمی سے مل سکے گا جیسے آپ گوھر صاحب سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں شیر افضل مروض سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں خواتین میں سے کسی سے سمابیہ تائر شاندانہ گلزار یا دیگر خواتین سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں اب کسی سے بھی سوال کرنا چاہ رہے ہیں تو بس اپنا سوال آپ نے تیار رکھنا ہے دس بجے یہ ورچول سیمینار ہونے جا رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لوگوں کے ذہن میں فوکل پرسن ہو گیا خطوط ہو گیا پی ٹی آئی کے اندرونی اخترافات ہو گئے اور عمنان خان صاحب کے رہائی کے معاملات ہو گئے ان کے اوپر جو سوالات تھے وہ اب ان سوالوں کے جواب آپ کو آجات مل جائیں گے دوسری اچھی قبر یہ ہے کہ اس وقت لاہور ہائی کورٹ نے ایک بڑا ہی زبردست انیشیٹیو اٹھایا ہے بڑا زبردست قدم اٹھایا ہے لاہور ہائی کورٹ نے اور لاہور ہائی کورٹ کے اس قدم کے پیچھے کہا جا رہا ہے کہ مبینہ طور پر میں کہوں گی میں اس کو حتم ہی نہیں کہوں گی مبینہ طور پر یہ ان خطوط نے اپنا اثر دکھایا ہے جو لاہور ہائی کورٹ کے ججیز کو بھیجے گئی مبینہ طور پر آپ کو میں بتا رہی ہوں جو خبریں آ رہی ہیں لیکن لاہور ہائی کورٹ نے جو بڑا ہی زبردست کام کیا وہ یہ ہے کہ جتنے بھی الیکشن ٹربینلز کے اندر اپکیشنز تھیں ان تمام پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کی جو اپنا آٹھ فروری کا الیکشن جیتے تھے مگر نو فروری کی صبح ان کو ہرا دیا گیا تھا تو انہوں نے ساری درخواستے جو الیکشن ٹربینلز کے اندر ڈالی تھی تو اس پہ بڑا کریٹسیزم یہ ہو رہا تھا کہ صرف دو جج ہیں اور سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں یہ درخواستے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہو پائے گا ان دو ججیز کے لیے کہ جو ایک قانونی وقت ہوتا ہے ایک سو اسی دنوں کا ان ایک سو اسی دنوں کے اندر جو ہے یہ لوگ فیصلہ کر سکے اور ان اپیلوں کو جو ہے وہ نمٹا سکے تو لاہور ہائی کورٹ نے یہ کیا ہے کہ ان دو ججیز کے ساتھ ساتھ چھ مزید ججیز کو لگا دیا ہے اب ٹوٹل آٹھ ججیز ہیں جو کہ الیکشن ٹربینل کے اندر آنے والی ان تمام درخواستوں کو نمٹائیں گے ایک سو اسی دنوں کے اندر یہ بہت بڑا ایک قدم ہے جو کہ لاہور ہائی کورٹ نے اٹھایا اور یقینی طور پر اس کی جو بینیفیشریوں میں نظر آئے گی ظاہری سے بات ہے یہ تو قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا مگر جو اس کی بینیفیشری ہمیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ پی ٹی آئی نظر آ رہی ہے پھر ایک یہ معاملہ تھا کہ خطوط کی وجہ سے کہا جا رہا ہے جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ شاید لاہور ہائی کورٹ کے جو ججیز ہیں انہوں نے خطوط کے دباؤں میں آ کے یہ سارا کام کیا اور خطوط کے حوالے سے بھی لاہور کے اندر سے ہی خبر میرے پاس ہے سپریم کورٹ کے اندر جو آدمی خط جو ہے وہ سٹاف تک پہنچاتا ہے اس کو تو اس لیے جارے کا تو کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہے اس کو بہرحال انویسٹیگیٹ تو کیا جا رہا ہے مگر جو اصل میں سی سی ٹی وی فوٹیج ملی ہیں جو کیمرے صحیح مل گئے ہیں وہ لاہور کے اندر جو پوسٹ باکسز کے آفیسز ہیں جو ان کے اطراف پہ کیمرے تھے وہ وہاں پہ ایک جگہ کی سی سی ٹی وی فوٹیج مل گئی ہے اور وہاں پہ جو لوگ بھی خطوط پوسٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں ان تمام کو دیکھ لیا گیا ہے اس کے اوپر بقاعدہ انویسٹیگیشن شروع ہو چکی رہی ہے اب یہ دیکھ رہا ہے کہ کتنی جلدی انویسٹیگیشن کمپلیٹ کر کے ان لوگوں کو پکڑا جاتا ہے جو اس میں ملابس خدا کرے کہ کھرا وہیں پہ نکلے جس حوالے سے سوچا جا رہا ہے پتہ جلے یہ ریشما میڈم چاہتی کیا ہے یا کیا مسئلہ کیا ان کا ججی اس کے ساتھ ان کا کیا مسئلہ ہے تو یہ سی سی ٹی وی فوٹیج مل گئی ہے مگر اتنی اچھی خبر کے ساتھ میں ایک دعا بھی کروں گی آج کے روز کیونکہ بڑا مبارک دن ہے یہ تو میں آئیے دعا بھی کروں گی آپ لوگ بھی دعا کریں کہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج گم ہو گئی ہے یا عمران خان کے مطابق کچھ سی سی ٹی وی فوٹیج کو چورا لیا گیا جو نو مئی کی ہے تو آج کے دن سارے کے سارے لوگ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور دعا کریں کہ وہ فوٹیج بھی مل جائے وہ فوٹیج مل جائے گی تو ساری جو ایک طفان ہے یہاں پر پکسن کی سیاست میں وہ ہمیں کلیر ہوتا ہوا سلجتا ہوا نظر آئے گا اب آ جاتے ہیں ایک اور اگلی بڑی خبر کے اوپر وہ ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے یہ خدا کی قدرت ہے خدا آپ کو بطلب ایک بری خبر تھی جو ایک صحافی نے سنائی اور سینئر صحافی نے سنائی کہ جی عمران خان کو اس تاریخ تک جو ہے وہ سزائیں ہو جائیں گی تو اس کے اوپر تین دنوں کے اندر عمران خان صاحب کو جو ہیں وہ سزائیں سنا دی گئی تھی اور یہ خبر دی تھی نجم سیٹی صاحب نے نجم سیٹی صاحب کہاں سے یہ خبریں لے کر آتے ہیں یہ سب کو ہمیں پتا ہے کہ ان کی چڑیا کس منڈیر پہ جا کے بیٹھتی ہے تو اس چڑیا کے ذہن میں یا اس کے چونچ میں خط ڈالا جاتا ہے اس منڈیر سے نجم سیٹی صاحب نے جب یہ خبر دی تھی تو وہ خبر سچ صاحبی تگر عمران خان صاحب کو سزائیں ہوئی جو میجر سزائیں ہوئی عمران خان صاحب کو وہ انہی تاریخوں کے اندر ہوئیں اب یہ نجم سیٹی ہی صاحب خبر دے رہے ہیں ان سے سوال ہوا تو انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان کی بھی عید ہوگی اور پی ٹی آئی والوں کی بھی عید ہوگی اب صحافی نے اس پہ سوال کیا کہ سیٹی صاحب خان صاحب کی جو عید ہے اس سے کیا مراد ہے کہ تو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں انہوں نے کہا سمجھ جائیں کہ مطلب یہ ہے عمران خان صاحب کی رہائی بہت جلد آپ لوگ دیکھیں گے اس رہائی کی وجہ یہ نہیں ہوگا کہ عمران خان صاحب نے کوئی ڈیل کر لی گئے اس رہائی کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہوگی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر عمران خان صاحب کے جو کیسیز ہیں وہ تتر بتر ہو جائیں گے وہ ختم ہو جائیں گے وہ کچھ ان کا اندر باقی نہیں رہے گا اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان صاحب کے سارے کیس اڑیں گے اور وہیں سے عمران خان صاحب کی رہائی کا پروانہ بھی جاری ہوگا اور اس کے علاوہ ایک اور بھی عام چیز وہ جیسے میں نے آپ سے رانہ سنہ اللہ کے وسط مدتی انتخابات کی بات کی تھی جو موجودہ اس وقت سیٹیپ ہے گورنمنٹ کا اس کے نالج میں ہے کہ اصل میں پلان کیا ہے اور اسی لیے شاید نواز شیف صاحب یا ان کے دیگر لوگ جو تھے وہ تیار نہیں تھے گورنمنٹ کے لیے اب بات یہ ہے یہاں پر کہ دو سال کا پلان ہے یہ جو وسط مدتی انتخابات کی بات کئی ہفتے پہلے رانہ سنہ اللہ صاحب نے کی کہ ممکن ہے کہ وہ ہو جائیں تو اب دوسری جو چیز میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ نجم سیٹی صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ دو سال کا پلان ہے یہ جو گورنمنٹ ہے اس کا دو سال کا پلان ہے اس کے بعد دیکھیں کیا ہوتا ہے ذرا اپنے ذہن میں یہ کینویس پورا سجائیں عمران خان صاحب کی رہائی ہو رہی ہے اور چند ہفتوں میں یا دو تیار مہینوں میں یا بڑی تک سوچ لیں عمران خان صاحب رہا ہو جاتے ہیں اور دو سال یہ گورنمنٹ کسی بھی طرح پورے کرتی ہے کیونکہ اس وقت ہمیں ایکوانوی بھی سٹیبل کرنی ہے اور جو ہماری پولیٹکس ہے اس کو بھی کسی ایک پٹڑی پر لے کر آنا ہے یہ دونوں چیزیں کچھ بہتر ہو جائیں گی تو ایسا لگتا ہے کہ دوبارہ سے ملک میں انتخابات کروائے جائیں گے یا اگر یہ ممکن نہ ہو سکا تو جہاں جہاں پہ پروبلمز کریئٹ کیے گئے ہیں جن ہلکوں میں جن سیٹوں کے اوپر اگر وہاں پر بھی انتخابات ہو جاتے ہیں تو بڑی حد تک صورتحال جو ہے وہ کلیر ہو جائے گی تو یہ سوچ لیجئے کہ بس کچھ عرصہ صبر کا باقی رہ گیا ہے عمران خان کا سورج طلوع ہونے کے قریب ہے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دے اپنا خیال رکھیں خدا حافظ